سلام ہو آپ پر علیہ وسلم سلام ہو آپ پر اے وقت کے امام سلام ہو آپ پر اے منتقم کربلا سلام ہو آپ پر جب آپ سجدہ کریں سلام ہو آپ پر جب آپ رکو کریں سلام ہو آپ پر جب آپ قیام کریں جب مطابقا ہوا قاملہ طفا پہنچا ہے جس دم شہید سرورے قیلہ شکن ہوئے جس دم شہید سرورے قیلہ شکن ہوئے کوفی تمام دشمن جانے حسن ہوئے لے کر حرم کو شاہ ہے غریب البطان ہوئے امہ حبیبہ کو بڑے رنجوں مہان ہوئے ملی ملی کے سب سے وہ جگر پوگار روتی تھی لیکن جدا قدم سے نہ زینب کے ہوتی تھی لیکن جدا قدم سے نہ زینب کے ہوتی تھی کہتے تھی کب کا نیز کو بی بی بلا ہوگے موشتاک کو تو دل سے نہ اپنے بھلا ہوگے نہ چیز کو جمالیں مبارک دکھاؤگی اور تسکین ہوتی ہے دل پر یہ استراب کو دیکھیں خدا دکھاتا ہے کسی دن جناب کو دیکھیں خدا دکھاتا ہے کسی دن جناب کو پھر تے ہیں شاد شاد زنو مرد دھر 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 آپس میں تہنیت کوئی دیتا ہے آن کر کچھ عورتیں ہیں امہ حبیبہ کے آئیں گھر کچھ عورتیں بھی امہ حبیبہ کے آئیں گھر بولیں کہ تم کو جشن کی شاید نہیں خبر مجمہ دو راستہ ہے سفاروں کبار کا آتا ہے سرسنا پہ کبھی تاجدار کا کنبا بھی ساتھ ساتھ ہے حیران دیکھ لو شہزادیوں کے قید کا سامان سے کھلو سب بیبیوں کا چاک گریبان دیکھ لو بولٹے گئے ہیں پھر ہے عجبو شان دیکھ لو اور سرزان پہ شرم ہوایا سے جھکاتے ہیں اور اس طرح کے کبھی نہیں مہبوس آئے ہیں کہتے بھی ہاتھ اٹھا کے وہ ماسوم بار بار ہے شیدت اتش سے کلیجہ میرا پھگار پانے کوئی پلا دے مجھے بہر کردگار واجب ہے مجھے پہ رحم کے مستاختوں کے قرار جو پیاس مر گیا ہے میں اس کی کمائی ہوں اور بے کس ہوں بے پیدر ہوں فلک کی ستائی ہوں بے کس ہوں بے پیدر ہوں فلک کی ستائی ہوں پھر لائی اشتے آنکھوں میں لخت دلِ حسین گویا ہوئی یہ امہ حبیبہ بشورشیں کیجے دعا یعطیم نہ ہو میرے نور این اور بارس سے اپنے یہ جگرفگار چھوٹ نہ جائے تم بی بیوں کی طرح میرا راج لوٹ نہ جائے لیکن اس امر خاص میں فرمائی دعا یعنی کنیز حضرت زینب پہ ہے فیدا دیکھوں جمال فاک جگر بند مرتضی آنکھیں ملوں تو قدمیں مبارک پہ میں صدا ہر شبیر کی شتاب زیارت نصیب ہو کیجے دعا کہ مجھ کو یہ دولت نصیب ہو کیجے دعا کہ مجھ کو یہ دولت نصیب ہو اس ذکر سے تڑپ گئی دل باند مرتضی گویا ہوئی یہ دل میں کے افسوس کی حجاب ایسا فلک نے خاتمیں ہم کو ملا دیا اپنے بھی آہ بھول گئے واہ مصیب دا از زینب کو پنت شیر خدا جانتے نہیں افسوس روشنا سے بھی پہچانتے نہیں افسوس روشنات بھی پہچانتے نہیں جس دام شہید سرور خیلہ شکان ہو گئے مولا عباس کی شان میں سلام کے کچھ بند پیش ہے آپ کی خدمت میں وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں جسے سجدے کریں سجدہ اسے عباس کہتے ہیں جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر جسے زہرہ کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سہراب دریا کو ہے جس کی کیا سہراب دریا کو ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب ہے دل جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب ہے دل علم گاڑے جو پانی پہ اسے عباس کہتے ہیں سلام کے آخری بند ہے اُٹھے آندھی چلے توفاں زمین لرزش کرے پھر بھی اُٹھے آندھی چلے توفاں زمین لرزش کرے پھر بھی رہے اُنچا علم جس کا اسے عباس کہتے ہیں وفاں جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں نعرہ سلوال محمد وآل محمد ایک کلام کی چند اشار حاضرِ خدمت کر رہا ہوں بلاعظہ فرمائے عشق کی میراج نے قطرے کو دریا کر دیا عشق کی میراج نے قطرے کو دریا کر دیا کر دیا حضرتِ شبیر نے مٹی کو سونا کر دیا عشق کی میراج نے قطرے کو دریا کر دیا کعب کو قبلہ بنانے کے لئے اللہ نے کعب کو قبلہ بنانے کے لئے اللہ نے حدرِ کرار کو کعب میں پیدا کر دیا حدرِ کرار کو کعب میں پیدا کر دیا حضرتِ عیسا نے زندہ ایک مردے کو کیا حضرتِ حضرتِ عیسا نے زندہ ایک مردے کو کیا اور علی نے سکڑوں مردے کو زندہ کر دیا اور علی نے سکڑوں مردے کو زندہ کر دیا آل کو خون اور سارے انبیاء کو دوستو آل کو خون اور سارے انبیاء کو دوستو رب اکبر نے محمد کا پسینہ کر دیا راہِ حق میں اپنے شانوں کو کٹا کر نہر پر راہِ حق میں اپنے شانوں کو کٹا کر نہر پر پرچمِ اسلام کو غازی نے اونچا کر دیا پرچمِ اسلام کو غازی نے اونچا کر دیا رن میں اب رن میں اب کوئی بھی دشمن بچنا پائے گا حسین رن میں اب کوئی بھی دشمن بچنا پائے گا حسین جعفر جن نے قیامت کا اراد کر لیا جعفر جن نے قیامت کا اراد کر لیا اور سر کٹا کر سجدہ مابود میں شبیر نے سر کٹا کر سجدہ مابود میں شبیر نے اپنے نانا سے کیے وعدے کو پورا کر دیا اپنے نانا سے کیے وعدے کو پورا کر دیا مجھ کو قاسم رب نے مٹی سے بنا یا تھا مگر مجھ کو قاسم رب نے مٹی سے بنا یا تھا مگر عشق سرور نے مجھے مٹی سے سونا کر دیا عشق سرور سرور نے مجھے مٹی سے سونا کر دیا شکریہ تمہارے سلوات اللہ 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 اُٹھے گا غیب سے پردہ وہ جب ماہ منور کا اٹھے گا غیب سے پردہ وہ جب ماہ منور کا کرے گا یہ جہاں دیدار پھر احمد کے دل برکا اٹھائے جائیں گے مومن وہ جو سوئے ہیں قبروں میں یہی حسرت تھی جن کو وہ کریں دیدار رہبر کا زمانہ دیکھے گا پھر سے خدا یہ فوج کا لش کر فدا کر بل میں جو لش کر ہوا تھا جو باطل ہے انہیں کاٹے گی پھر تلوار ہے در کی کریں گے یاد پھر حملہ وہ اب آسے دلاور کا مگتے کا شہر پہشے سکتے ہیں یہ ارما ہے کی آمادہ امود ہوں کی نسرت کو یہ ارما ہے کی آمادہ امود ہوں کی نسرت کو وہ بدلالے نے جب بھی آن اے کربل کے بہاتر کا وہ بدلالے نے جب بھی آن اے کربل کے بہاتر کا اٹھے گا غیب سے پردہ وہ جب ماں ہے منوور کا حضرات اسلام علیکم میں سلام پیش کرنے جا رہا ہوں شہادت شہزادی سکینہ کے حوالے سے زندان شام میں جب شہزادی کی شہادت ہو گئی ہے تو چوتھے امام میرے رو رو کے فرماتے ہیں ملازہ فرمائے یہ زندہ میں کہتے تھے رو رو کے آبے اٹھے تیرا کہے سے جنازہ سکینہ یہ زندہ میں کہتے تھے رو رو کے آبے اٹھے تیرا کہے سے جنازہ سکینہ ار کروں کیا میرے ہاتھ میں ہتھ کڑے ہے ہے مجبور بھائے تمہارا سکینہ یہ زندہ میں کہتے تھے رو رو کے آبے دے اٹھے تیرا کہے سے جنازہ سکینہ اٹھے تیرا کہے سے جنازہ سکینہ کمر میں ہلنگل سکوں کیسے پاؤں ار تیری لاش جھک کر میں کیسے اٹھاؤں ہر چچا میرے آباس ہوتے جو زندہ مجھے آکے دے تے سہارا سکینہ یہ زندہ میں کہتے تھے رو رو کے آبے دے اٹھے تیرا کہے سے جنازہ سکینہ یہ تاریک زندہ میں مئیت پڑی ہے نہیں شم ممکن یہ غربت بڑی ہے یہ تاریک زندہ میں مئیت تیرے ہے اور نہیں شم ممکن یہ غربت بڑی ہے اور نظر صاف آتا نہیں تیرا لاشا اور زندہ میں تنہا اندھیرا سکینہ نظر صاف آتا نہیں تیرا لاشا ہے زندہ میں کتنا ادھیرا سکینہ یہ زندہ میں کہتے تھے رو رو کے عابد اٹھے تیرا کہے سے جنازہ سکینہ بڑی کم سنی میں تمہیں موت آئے بہن تیری غربت پہ روتا ہے بھائی بڑی کم سنی میں تجھے موت آئے بہن تیری غربت پہ روتا ہے بھائی اور حلجتی تھی سانسے اور دم گھٹ رہا تھا اور گلا اس طرح سے ہے جھکڑا سکینہ یہ زندہ میں کہتے تھے رو رو کے عابد اٹھے تیرا کہے سے جنازہ سکینہ اور تماچے جو شمرے لئی مارتا تھا اور تڑپ کر وہ کہتے تھی آ جاؤ بابا اور تماچے جو شمرے لئی مارتا تھا تڑپ کر وہ کہتی تھی آ جاؤ بابا اور مدد کر سکانا بہن میں تمہارے نہ بابا سے کرنا شکایت سکینہ یہ زندہ میں کہتے تھے رو رو کے عابد اٹھے تیرا کہے سے جنازہ سکینہ اور تجھے شمرنے یوں تماچے ہمارے اور نشاں انگلیوں کے رخ پر تمہارے اور تجھے شمرنے یوں تماچے ہمارے اور نشاں انگلیوں کے ہر رخ پر تمہارے اور عذیت تماچوں کے سہ نہ سکے جب نہیں رہ سکے ہائے زندہ سکینہ یہ زندہ میں کہتے تھے رو رو کے عابد اٹھے تیرا کہے سے جنازہ سکینہ اور تجھے شمرنے یوں تماچے ہمارے نشاں انگلیوں کے ہر رخ پر تمہارے اور عذیت تماچوں کی سہ نہ سکے جب نہیں رہ سکے ہائے زندہ سکینہ نہیں رہ سکے ہائے زندہ سکینہ یہ زندہ میں کہتے تھے رو رو کے عابد اٹھے تیرا کہے سے جنازہ سکینہ اور کروں کیا میرے ہاتھ میں ہتھ کڑے ہے مجبور بھائے تمہارا سکینہ فاتحہ بسم اللہ سکینہ 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 رب جار سکینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد لاحد الفرد السمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یک اللہ کو فانا خد سمہ الصلاة والسلام والتحییت والاکرام علی الرسول الامی المکی المدنی الحاشمی القرشی المطلبی مولانا ومولا الکون جد الحسن والخسین ابل قاسم المصطفی محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالیہ وَلْعَنَتُ اللَّهِ الْعَادَائِهِمْ عَجْمَئِينَ مِنَ الْعَانَ الْقِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ وَبَعَدْ يَوْمِ الدِّينِ اللہم لَعَنْ قَاتِلِي فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ سَلَامُ اللَّهَا لَيْهَا اللہم لَعَنْ قَتَلَتَ الْخُسَنِ وَالَادِهِ وَاسْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اما بعد فقد قال علی بن عبی طالب بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يقو اسم الحجرة على حد إلا بمعارفة الحجة في العرض صلوات عزیزان ایمان آج اس مجلس کے لئے میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ظاہراً اس لفظ سے ہر مسلمان آگاہ ہے ہر انسان جانتا ہے اس کو کہتے ہیں ہجرت ہجرت ہے کیا ظاہراً جو تصور ہجرت سے ہمارے اور آپ کے اذہان میں آتا ہے وہ پیغمبر اسلام کی ہجرت کی بنیاد پہ جب آپ نے مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت فرمائی اور ہمارا جو اسلامی سال ہے یہ جو ہجری کا یہ بھی اسی وقت سے شروع ہوا لیکن اگر ہم روایات کی طرف نگاہ ڈالیں اور علماء نے جو ہجرت کی تعریف اور اس کی تقسیمیں لکھی ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہجرت صرف اسے نہیں کہتے کہ انسان ایک شہر سے اٹھ کے دوسرے شہر چلا جائے انسان جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھے بیٹھے بھی مہاجر بن سکتا بہت سی قسمیں ہجرت کی پہلے میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لئے یہ بات واضح کر دوں کہ ہجرت کہتے کس کو ہیں اصل میں ہجرت کہتے ہیں دوری کرنا جب انسان کسی چیز سے دوری اختیار کرتا ہے تو اسے ہجرت کہتے ہیں یا کسی شخص سے اگر انسان دوری اختیار کرے اس لئے کہ عرب کے ماحول میں اگر ایک انسان کی دوسرے انسان سے لڑائی ہو جائے اور وہ اس سے دوری اختیار کرے تو کہا جاتا تھا ہاجر فلان ان فلان ان فلان ہاجر فلان فلان شخص نے مہاجرت کی اس فلان شخص سے اس کا مطلب اس شخص سے دوری اختیار کر لی تو ایک ہجرت کی قسم یہ سامنے آئی کہ جب انسان کسی شخص سے دوری کرے تو یہ ایک ہجرت ہے جب کسی دور شخص سے انسان کنارہ کشی کر لے لیکن معنی ناصل میں ہجرت کے کیا ہو دوری کر نا کسی چیز سے اپنے کو جدا کرنا کسی چیز سے اپنے کو الگ کرنا اب اس کی مختلف قسمیں ہیں ایک قسم جغرافیائی ہجرت ہے یہ جغرافیائی ہجرت کیا ہے جب ایک شہر سے انسان کسی دوسرے شہر کی طرف جائے ایک محلے سے کسی دوسرے محلے کی طرف جائے تو لوغوی اعتبار سے اسے مہاجر کہا جائے گا مگر شریعت کے دائرے میں جس ہجرت کی تعریف کی گئی ہے اگر ایک انسان کسی شہر میں رہتے ہوئے وہاں گناہوں میں آلودہ ہو رہا ہے وہاں ایسے انکانات نہیں ہیں کہ جہاں وہ دین کے امور کو انجام دے سکے اگر اس وقت وہ شہر کو چھوڑ رہا ہے اس لیے کہ یہاں ہمارے لئے دینی فضاء اچھی نہیں ہے لہذا ہم فلا شہر چلے جائیں کہ جہاں ہمارا دین محفوظ بھی رہے گا اور ہم کو آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ اپنا دینی کام کرنے کا موقع ملے گا تو یہ ہے جغرافیائی ہجرت یہ بھی لیکن یہ ہجرت پسندیدہ ہے اللہ اور رسول کی نگاہ میں اور ایسے شخص کو مہاجر فی اللہ کہا جائے گا کہ یہ اللہ کے لئے ہجرت کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ظاہران آسائش اور آرامش کے اسباب آسائش کے اسباب سکون ظاہران یعنی دنیاوی اسباب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کو وہاں زیادہ مل رہا ہے لیکن دوسری جگہ وہ سکون نہیں مل لہ نہیں بلکہ کبھی کبھی اپنے دین کی حفاظت کے لئے نہیں بلکہ کسی دوسرے دین کی حفاظت کے لئے جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں شہید سالس ان کے بارے میں جو واقعہ ہے وہ بڑا دلچسپ اور ہمارے لئے سبق آموز ہے ایک شخص ہندوستان سے ایران جاتا ہے زیارتوں کے لئے اس دور میں اور وہاں شہید شہید سالس سے ملاقات ہوتی اپنے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کسی طریقے سے وہ یہ بات ان کو سمجھا پاتا ہے چونکہ اس زمانے میں فارسی رائش تھی لیکن ظاہر ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے وہ بولتے اس نے سمجھایا کسی طریقے سے کہ ہم لوگ ہندوستان سے آئے ہیں اور ہمارے شہر میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ہم شیعوں کے لئے بڑی سختیاں ہیں اور کوئی ہمارے دین کو پھیلانے والا نہیں تو شہید سالس نے اس سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ کتنے دن تم یہاں قیام کروگے اس نے بتایا کہ ہم تقریباً ایک مہینہ بھی یہاں رہیں گے انہوں کہ ٹھیک ہے ہم کوئی انتظام کرتے ہیں کہ کسی اپنے طالب علم شاگرد کو ہم وہاں کے لئے بھیج سکیں شہید سالس انتظام کرنا چاہتے ہیں کوئی آنے کے لئے تیار نہیں ہوتا وہ جو خود وہاں درس دے رہتے لیکن ایسے ماحول میں کہ جہاں کوئی آشنا نہیں ہے کوئی جاننے والا نہیں ہے کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے کوئی پہچاننے والا نہیں ہے ایک عالم غربت ہے وہاں کوئی آنے کوئی تیار نہیں تو شہید سالس اپنے استاد کے پاس گئے اور جا کے ان سے کہتے ہیں کہ اب میرے لئے یہ وظیفہ شرعی ہے کہ میں یہاں کے بجائے اب ہندوستان ہجرت کروں اور یہاں آکے اپنے دین کے حفاظت کروں تو یہ مہاجر فی اللہ ہے جو غرافیائی ہجرت کر رہے ہیں اپنے دین کو بچانے کے لئے نہیں بلکہ لوگوں تک دین پہنچانے کے لئے یہ بھی ایک ہجرت ہے جو غرافیائی طور پہ اور آئے ہندوستان میں اور آنے کے بعد انہوں نے چونکہ اس زمانے میں جو بادشاہ حاکم تھا وہ دوسرے مسلق کا تھا لہذا انہوں نے آنے کے بعد کاری گری شروع کی کام کرنا شروع کیا ایٹے بالو کا اور مدرسے میں گئے اور جا کے جب لوگوں نے ان کو ایک مزدور کی حیثت سے پہچان لیا تو اب اس کے بعد وہ گئے مدرسے میں اور وہاں جا کے کہا کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں اس وقت جو مسئول تھا جو ذمہ دار تھا اس نے کہا تم اب اس عمر میں پڑھنا چاہتے ہو کہا کیوں اگر آج میں پڑھنا چاہتا ہوں تو کیا کوئی برائی ہے اور اس کے بعد مدرسے میں داخل ہوئے اور سال بھر میں انہوں نے یوں دکھایا کہ میں نے بہت محنت کی اور محنت کر کے میں نے زبانوں پہ اور علوم کے اوپر عبور حاصل کیا اور اس کے بعد ان کا شہرہ ہو گیا اور اب وہ شخص خود جو وہاں کا ذمہ دار تھا اس نے اپنے بادشاہ سے کہا اپنے زمانے کے کہ میرا ایک شاگرد ہے جو نابغ روزگار ہے جو بڑی تیزی سے اس نے آ کر کچھ ہی دن میں حالان کہ عمر بھی ایک اچھی خاصی تھی لیکن مجھ سے بڑا فیضیاب ہوا اور علم حاصل کیا اور اس کے بعد اس حد تک میں اس کے اوپر نازہ ہوں کہ میں تم سے وسیعت کر رہا ہوں کہ میرے بعد مفتی شہر قاضی شہر جو بھی آپ نام لے اس کو منتخب کیا جائے اور اللہ کا یہ کرشمہ کہ اسی کے کچھ دنوں کے بعد وہ دنیا سے چلا گیا اور اب اس کی وسیعت کے اعتبار سے بادشاہ وقت نے شیخ نور اللہ قاضی نور اللہ شستری کو قاضی بنا دیا اور اس کے بعد پھر وہ ایک واقعہ وہ کس طریقے سے دین پھیلا دے رہے دائر بحث موضوع بحث ان کی حیات تیبہ نہیں لیکن ہم کو اپنے ان علامہ کی قدر کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی زیارت کا ثواب ہے ہمیں جانا چاہیے بہرحال تو یہ جغرافیائی ہجرت تھی کہ جو انہوں نے کی یہ ہجرت کس لیے یہ ہجرت فی ہجرت جغرافیائی ہجرت اگر خدا کے لیے خدا کے دین کے لیے کی جا رہی ہے تو یہ ہجرت مستحسن ہے نہیں صرف مستحسن نہیں ہے بلکہ عظیم عجر رکھتی ہے کہ آنے والا غریب تھا ناشناخت تھا مگر آج دیکھئے تو کیا گمبت و بارگاہ ہے پورا ہندوستان اور پوری دنیا قاضل اللہ شسری کو جان رہی کیوں اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے لیے مہاجرت کی اللہ کے لیے ایسے شہر میں آئے جہاں کوئی پہچاننے والا نہ تھا تو اب نسلیں انہیں پہچان رہی ہیں صرف ایک ہجرت کی بنیاد کے اوپر دوسرا عقیدتی ہجرت یہ بہت اہم یہ ہجرت ہر ایک نہیں کر پاتا جسے توفیق حاصل ہو یہ وہ ہجرت کرتا ہے اور اس ہجرت میں مسافتیں ظاہراً تینا ہو زمینی مسافتیں تینا ہو مگر عقیدتی مسافتیں جو تیہ ہوتی ہیں اور یہ اس وقت ہو جب انسان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ہم غلط عقیدے پہ ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے سے ہجرت کرے کل تک ہمیں نہیں معلوم تھا مثلاً کہ نسیری کے بارے میں اگر کوئی تعریف کرے کوئی شیر نسیری کے معافقت میں پڑھا جائے تو ہمیں تعریف کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن آج ہمیں معلوم ہو گیا کہ نہیں اگر کوئی نسیری کی تعریف کر رہا ہے تو ہم کو تعریف نہیں کرنی ہے ہمیں تعید نہیں کرنی ہے اس لیے کہ وہ باطل عقیدے کی تعریف کر رہا ہے تو آج ہمیں رکنا چاہیے اگر ہم نہیں پہچانتے تھے کہ مراجع کرام کیا ہیں ان کی عظمتیں کیا ہیں آج اگر کوئی علم ملے ہم کو معلوم ہو جائے تو اب ہم کو ہت دھرم نہیں بننا ہے بلکہ مہاجرت کرنی ہے اور یہ عقیدتی مہاجرت ظاہر تاریخ میں بھی اس کے بہت سے واقعات ہیں ایک کردار تاریخ نے پیش کیا ہے اکرمہ ابن ابو جہل کون ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اکیس برس تک پیغمبر اسلام کا مخالف پیغمبر اسلام سے بدزن قتل کا درپے لیکن ایک دن اس نے سوچا پیغمبر اسلام کے موجزات کے سلسلے میں پیغمبر اسلام کے اخلاق کے سلسلے میں پیغمبر اسلام کی ہدایات کے سلسلے میں اور پشیمان ہو گیا پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں پیغمبر نے اسے گلے سے لگایا ظاہر ہے ایک طرف سے یہ کہ وہ ہجرت عقیدتی کر رہا ہے صحیح عقیدے کی طرف آ رہا ہے ایک اس بنیاد کے اوپر بھی اور ظاہر ہے چچا کافر ہے لیکن یہ اس راستے پہ آ رہا ہے کہ جو دین کا راستہ ہے لہذا پیغمبر اسلام نے اس کو اپنے گلے لگایا یہ شخص کیا کر رہا ہے اس نے کوئی سفر نہیں کیا ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جا رہا ہے عقیدتی مہاجر ہے اپنی عقیدت کے اعتبار سے ہجرت کر رہا ہے اپنے عقیدے کی ہجرت کر رہا ہے اب ہی تک باطل عقیدے پہ تھا حق روشن ہو گیا تو مہاجر ہو رہا ہے لیکن اس کے لئے توفیق کی ضرورت ہے اس لئے تاریخ میں دوسرے کردار بھی ملتے ہیں ایک مسیح ہے امام رضا سے بحث کرنے آیا مولا نے دلائل دیئے کہتا ہے کہ میں مان گیا کہ آپ حق پہ ہیں امام نے فرمایا جب یہ مان گیا کہ میرا عقیدہ صحیح ہے تو اپنے عقیدے کو چھوڑ کر اسلام کو اختیار کر لے کہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہوگا یہ تو صحیح ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سب حق ہے مگر چونکہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں عالم ہوں لہذا اگر میں آپ کے عقیدے پہ آ گیا تو لوگ کیا کہیں گے دنیا زنجیر بن جاتی ہے کہ حقائق جاننے کے باوجود انسان ہجرت نہیں کر پاتا حق کی طرف پہنچ نہیں پاتا یہ ہے عقیدتی ہجرت کہ جہاں باطل عقیدے سے انسان دوری اختیار کر کے حق کی طرف جاتا ہے ایک واقعہ اور پھر میں گفتگو آگے بڑھا دوں ایک شخص ہے کہ جو عقیدتی ہجرت کر رہا ہے کون جناب وحب جو امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ السلام کے دور میں جن سے بہت سی روایتیں امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں معاویہ ابن وحب یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار زیارتوں کے سلسلے سے مکہ گیا ہوا تھا ہج کے سلسلے سے میں میں مکہ میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بورا ہے حالت احتزار میں لیکن عقیدے کے اعتبار سے وہ مولای کائنات کو امام نہیں مانتا تھا ائمہ کا قائل نہیں تھا لیکن اس کا جو بھتیجہ تھا وہ شیعہ تھا تو جب اس نے دیکھا کہ اس کا آخری وقت ہے اور وہ انتقال کر جائے گا تو اس نے بیٹھ کے کہا کہ چچا آپ اس عمر کو پہنچ گئے اور اب آخری وقت ہے آپ کا یہ یہ دلیلیں ہیں پیغمبر اسلام نے اپنا جانشین مولای کائنات کو بنایا اور وہ پوری گفتگو کی اور اس وقت میں ہم سب کے جو امام ہے وہ امام ہے جعفر صادق علیہ صلی اللہ سلام اس نے سنا اور سننے کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہاں تم سچ کہہ رہے اور میں ایمان لاتا ہوں اور میں ان کی امامتوں کا اقرار کرتا ہوں جیسے ہی اس نے یہ بات کہی اور اس کے بعد اس کی روح قفص مصری سے پرواز کر گئی جناب معاوی ابن وحب کہتے ہیں کہ میں جب امام کی خدمت میں آیا تو میں نے آن کے پوچھا کہ مولا اس شخص کا انجام کیا ہوگا اس کے بارے میں مجھے بتائیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں قسم کھا کے کہ واللہ یہ شخص اس کے اوپر بہش تو واجب ہے اس لئے کہ اس نے عقیدے کی مہاجرت کی ہے عقیدے کی ہجرت کی ہے میں نے جو حدیث آپ کے سامنے ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات کہ لا یقع اسم الحجرت علی آہدن کسی شخص کے اوپر بھی ہجرت کا نام صادق نہیں آئے گا یعنی اسے مہاجر نہیں کہا جا سکتا اللہ مگر یہ کہ بے معارفت بے معارفت الحجت فی العرض جب تک کہ وہ اس روئے زمین کے جو کا جو امام ہے جو حجت ہے اس کی معارفت حاصل نہ کر لے یہ ہجرت کون سی ہے یعنی انسان اگر معارفت حاصل کر لے تو اسے مہاجر کہا جاتا ہے یہ یہ شخص آخر لمحات میں چونکہ جو زمین کی حجت کے طور پہ موجود تھا بنام امام جعفر صادق ان کے امامت کا قائل ہوا لہذا یہ مہاجر ہے اسے عجر مہاجرین کا ملے گا جنہوں نے پیغمبر اسلام کے ساتھ ہجرت کی ہے دین کی حفاظت کے لیے ان کا عجر مل رہا ہے یہ ہجرت بہت اہم ہے اس ہجرت کو یعنی عقیدتی ہجرت میں خاص طور سے اس قسم پہ رکا ہوں اس لیے کہ یہ وہ ہجرت ہے کہ جہاں بعض وقت انسان ہر دھرمی کا شکار ہو جاتا ہے جانتا ہے کہ حق اس کے ساتھ ہے اس کے باوجود وہ مہاجرت نہیں کرتا اپنے باطل عقیدے کو چھوڑتا نہیں ہے تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ہیں اور جب آخر لمحات میں بھی انسان کو توفیق مل جائے تو تاریخ پڑھ گئے ایک شخص ہے جس کا نام اروہ ہے جو طائف قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور یہ قبیلہ وہ ہے جو اسلام سب سے آخر میں لے آیا ہے یہ ایسے لوگ تھے کہ پیغمبر اسلام خود بنفس نفیز گئے ان کو دین کا پیغام دینے کے لیے تو پیغمبر اسلام کے اوپر لاتیاں برسائیں اور پیغمبر اسلام کو زخمی کیا اور پتھر مارے پیغمبر کو پیغمبر وہاں سے آگے پیغمبر کے آخر حیات میں یہ لوگ مسلمان ہوئے خود قائف کا جو سردار تھا جس کا نام اروا یہ اچھا اس سے پہلے خود ایک بار وہاں کے افراد تیار ہوئے کہ ہم مسلمان ہوں گے اور نبی کے پاس آئے ایک شرط کے ساتھ کہا ہم آپ کو نبی مان لیں گے اور ہم مسلمان ہو جائیں گے مگر ہماری شرط یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے اور زکاة نہیں دیں گے آئے یعنی آئے یعنی آئے دین ہم اس کو مان لیں گے باقی چھوڑ دیں گے تو نبی نے نہ ان کا اسلام قبول کیا تھا نہ اس دور کے افراد کا اسلام قبول کیا جائے گا یہ انتخابی لوگ تھے اپنی طبیعت کے اعتبار سے اسلام کو قبول کرنا چاہتے تھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے آج بھی ہمارے یہاں کچھ افراد ہیں ہم سب کام کریں گے خود بنا میں اہلِ بیعت کریں گے نماز نہیں پڑھیں گے نہیں عزیزانی ایمان یہ اپنے اعتبار سے انتخاب کر کے اسلام پورے قانون کا نام ہے پوری شریعت کا نام ہے جتنے احکام ہیں اگر واقعی مسلمان ہو رہے ہو تو سارے احکامات پر عمل کرنا پڑے گا اور نہ انتخابی طور پر کہ یہ چیز ہمارے لئے اچھی ہے ہم لے لیں یہ مسئلہ ہمارے لئے اچھا ہے ہم اس کو مان لیں یہ نہیں ہوگا اسی قبیلے کا سردار اروا وہ ایک دن پیغمبر اسلام کے پاس آیا وہ کہا کہ یا نبی اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور اس کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ پہلے بھی چاہتا تھا مگر ظاہر ہے حالات کبھی انسان کو اپنا شکار بنا لیتے خیر وہ شخص آیا اور آنے کے بعد پیغمبر اسلام کے سامنے اس نے کلمہ پڑھا اسلام قبول کیا اور اس کے بعد پھر کہتا یا نبی اللہ اب ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم جائیں اور جا کے طائف والوں کو سمجھائیں اور چونکہ میں وہاں کا سردار ہوں لہٰذا وہ ہماری بات کو انشاءاللہ مان لیں گے قبول کر لیں گے ابھی مسلمان ہوا ہے لیکن اسلام لاتے ہی وہ بصیرت اس کے وجود میں پیدا ہوئی کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ اب صرف ہمیں اچھا نہیں بننا ہے بلکہ ہمیں یہ اچھائی کائنات تک پہنچانی چاہیے جیسا کہ خود قرآن کر اکو انفوسکو واہلیکم نارا خود کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و ایال کو بھی بچاؤ تو عقیدتی ہجرت کی اور اب فوراں تبلیغ کے لئے تیار ہو گیا یعنی بھی اللہ ہم چاہتے ہیں کہ جائیں اور جا کر کے اپنے قبیلے والوں کو سمجھائیں اور وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ وہ ایک بلندی پہ گیا اور وہاں سے جا کے اس نے تکبیر کہی اذان کہی کل میں علوہیت اور رسالت کو بلند کیا سب نے اسے گھیر کے اتنا مارا کہ وہ وہاں شہید ہو گیا آپ دیکھیں یعنی مہاجرت کا درجہ بھی ملا شہادت کا درجہ بھی ملا اور یہ مہاجرت اس کا رنگ خود کربلا کے میدان میں بہت واضح طور پر نظر آتا ہے کہ جہاں مہاجر نظر آ رہے ہیں عقیدتی مہاجر بھی ہیں جغرافیائی مہاجر بھی ہیں اور معرفت امام والے مہاجر بھی ہیں کوئی ہجرت کر رہا ہے اور آ رہا ہے کس بنیاد پہ کہ معرفت ہے امام کی کوئی عقیدتی ہجرت کر رہا ہے زہر ابن قین عثمانی مذہب پہ تھے مگر عقیدتی ہجرت کی حر یزید کے لشکر میں مگر عقیدتی ہجرت کی وحبِ قلبی مسیحی تھے مگر عقیدتی ہجرت کی کربلا میں یہ عقیدتی ہجرت والے ہیں کوفے سے جنابِ مسلم ابنِ آسجا جنابِ حبیب یہ عقیدہ وہی تھا کوفے میں تھے تب بھی امام کے پہروں تھے کربلا آئے ہیں تب بھی امام کے پہروں ہیں یہ زمینی ہجرت کر رہے ہیں کس لیے امامت کی حفاظت دین کی حفاظت کیلئے خود سرکارِ سید و شہدہ جغرافیائی ہجرت کر رہے ہیں مردینے سے مکہ مکہ سے کربلا کیوں دین کی حفاظت کیلئے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم تو حجرت کربلا کے آئینے میں بڑی واضح نظر آتی ہے اور جن کو امامت کی معرفت ہو جائے پھر وہ دین کے لیے زمینی ہجرت بھی کرتے ہیں معرفت صحیح حاصل ہو جائے تو دوسرے عقیدے پہ ہوں تو عقیدتی ہجرت بھی کرتے ہیں ان کے اندر ہٹ دھر میں نہیں پائی جاتی لہذا اگر ہم پہچان لیں کربلا کو اور ہر نے جو حجرت کی عجیب حجرت تھی ایک رات میں ہر نے اپنا نصیب پلٹ دیا کیا کہا تھا میں خود کو جہنم اور جنت کے درمیان محسوس کر رہا ہوں یعنی اگر ایک قدم میں ٹھہر گیا تو جہنم میں چلا جاؤں ایک قدم آگے بہادو حسین کی طرف تو جنت میں چلا جاؤں اور بتا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کی معرفت یا اصل حجرت ہے ایک شہید کربلا کے میدان میں آیا جس کا نام یزید ابن محاجر ہے وہ آنے کے بعد کربلا کے مقتل میں رجس پڑھ رہے ہیں اور وہاں بھی اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ ہم محاجر ہیں کس کے لئے ایک تو حسین کی محبت میں حسین کی معرفت کے ساتھ ہم حجتِ خدا کی معرفت رکھتے ہیں لہٰذا ہمارے اوپر محاجرت کا ٹائٹل زیباد ہے اور دوسرے ہم پسرِ ساتھ سے دوری اختیار کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں یا رب انی لِلْحُسَيْنِ نَاسِرُنْ اے میرے پروردکار میں حسین کے لئے ناصر ہوں وَلِعِبْنِ سَعْدٍ مَحَاجِرُنْ اور ابن ساتھ سے میں دوری اختیار کر رہا ہوں کربلا کے مقتل میں حجرت بڑے واضح طور پر نظر آتی ہے اور جو کربلا ہی ہو جائے پھر وہ اتنا مستحکم ہو جاتا ہے کہ پھر کوئی چیز اسے توڑ نہیں پاتی تم بھوکا رکھو ہم بھوکے رہیں گے مگر حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے تم پیاسا رکھو ہم پیاسے رہیں گے مگر حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے یہ زمانہ بھی تو محاجرت کا ہے اس سال حالات اس قابل نہ ہوئے کہ ہم اپنے اپنے ملکوں سے محاجرت کر کے کربلا جاتے یہ میرے مولا بہت سے ایسے ازادار ہیں جو ہر برس اربعین کے موقع پہ وطن کو چھوڑ کے کربلا آتے تھے تاکہ آپ کے روزہ افتس پہ جبین نیاز کو خم کر کے جباسائی کر کے یہ کائنات کو بتا سکیں کہ دیکھو ہم وہ لوگ ہیں جن کے دل میں حسین کی معرفت کا چراغ روشن ہے میرے مولا اس سال وہ موقع فراہم نہیں ہے لیکن مولا آپ سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں یہ ہمارے آنسو یہ ہمارا درد یہ ہماری تکلیف اے میرے مولا آپ جانتے ہیں دل کے حالات کو ہم شاید شاید ہم ہر سال محاجرت کر کے کربلا جاتے لیکن جو اصل ہجرت ہے کہ جس کو پیغمبر اسلام نے اپنی حدیث میں فرمایا ہے کہ حقیقی ہجرت یہ ہے کہ انسان اپنی گناہوں سے دوری کرے اور بارگاہ خداوندی میں قرب خدا اس کی رضا کو حاصل کرے ان امور کو انجام دے کے جو اس نے واجب قرار دیئے ہیں اے میرے مولا حسین ہمیں ویسا محاجر بنا دیجئے کہ ہم اللہ کے اور آپ کے بتائے ہوئے اصول کے اوپر چل سکیں اے میرے مولا جس دین کے لئے آپ نے قربانی دی اس دین کے اصول کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں بس عزیزو یاربین حسینی کے ایام یاربین حسینی کا آشرہ ہے حسین کس طریقے سے اپنے ظاہروں سے محبت کرتے ہیں وہ غریب الوطن اپنے چاہنے والوں سے کس طریقے سے محبت کرتا ہے اسی عربین میں ایک خاتون زیارت حسین کے لئے نکلی اپنے گھر سے جب جانا چاہتی تھی تو اس کی ایک بچی تھی وہ اسے ساتھ لے کے جانے لگی شوہر کہتا ہے کہ میری بچی نابینہ ہے عربین میں بہت بھیڑ ہوتی ہے زائروں کے حجوم میں میری بچی کو لے کے نہ جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچی کھو جائے تم خود چلی جاؤ مگر بچی کو نہ لے جاؤ وہ کہتی ہے نہیں میں کربلا لے کے جاؤں گی بچی کو یہ میرے ساتھ جائے گی باپ سے زد کر کے شوہر سے لے کے اپنی بچی کو کربلا آگئی کربلا میں اس حجوم میں بچی اس سے چھڑ گئی ایک مرتبہ روزہ حسینی کا رخ کیا رخ کر کے کہتی آقا جب میں آ رہی تھی میرا شوہر مجھے منع کر رہا تھا مگر مولا آپ کی زیارت کے لیے میں اپنی بچی کو لے کے آئی تھی مولا اب مجھے وطن اپنے واپس جانا ہے میری بچی کھو گئی ہے مولا ایسا نہ ہو کہ شوہر کے سامنے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے تاریخ کہتی ہے کہ ابھی وہ کہہ کے گریہ کر کے ابھی فریاد کر رہی تھی اپنے آقا سے گفتگو کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ بچی پیچھے سے آئی اور آنے کے بعد وہ خاتون جو ابھی تک اپنی بچی کو بہت دیر سے تلاش کر رہی تھی اور وہ حجوم میں جو بچی نہیں مل لئی تھی ایک مرتبہ بچی آ کر کے اپنی ماں کو آواز دیتی ہے ماں نے بچی کو دیکھا اور ایک مرتبہ پھر ماں رونے لگی ماں گریہ کرنے لگی حسین کا شکریہ آدھا کرنے لگی لوگ جمع ہو گئے لوگوں نے کہا تیری بچی کھو گئی تھی یہ بچی مل گئی تو اب تجھے اپنی بچی کو گلے لگانا چاہیے تھا اب کیوں رو رہی ہے اب گریہ کیوں کر رہی ہے وہ کہتی ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ارے جب میری بچی کھوئی تھی میں نے حسین سے بچی مانگی تھی مگر میرا آقا کتنا کریم ہے کہ میری بچی بھی واپس کر دی اس کی بینائی بھی واپس کر دی دیکھو میری بچی دیکھ رہی ہے یہ حسین کا کرم ہے حسین اپنے ظاہروں کو حسین اپنے ازاداروں کا خیال کرتے ہیں جزاکم ربکم خیر الجزا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل بیت کے اے ازاداروں حسین اپنے چاہنے والوں کا ہر لمحہ خیال کرتے ہیں اب ذرا آپ احساس کریں کہ جب حسین اپنی ایک کنیز کی بچی سے اتنی محبت کرتے ہوں تو اس سکینہ سے کتنی محبت کرتے ہوں گے ہاں ازاداروں ارے روایتوں نے لکھا ہے حسین اپنی بیٹی سکینہ سے کتنی محبت کرتے تھے حسین اس قدر محبت کرتے تھے کہ سکینہ کو اپنے سینے پہ سلایا کرتے تھے اے ازاداروں یہی تو وجہ تھی کہ جب حسین وقتہ آ رخصت آئے اور اپنے اہل حرم سے رخصت ہو کے جانے لگے حسین در خیمہ پہ آگئے آنے کے بعد سوار ہونا چاہتے ہیں گھوڑے پہ سوار ہوئے حسین نے ایڑ لگائی اب جو گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہا گھوڑا آگے نہ بڑھا حسین نے دیکھا چار برس کی بچی گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی بین کر رہی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ازاداروں حسین اترے سکینہ کو گلے سے لگایا بیٹی تو نے تو رخصت کر دیا تھا اے بیٹی باب کو وعدے طفلی کے نبھانے میں تاخیر ہو رہی ہے جا خیمے میں چلی جا سکینہ نے ایک جملہ کہا بابا آخری بار اپنے سینے پہ سلالو میں نے جملہ کہہ دیا آپ نے سن لیا ازاداروں سکینہ اپنے باب سے کیا کہہ رہی بابا آخری بار اپنے سینے پہ سلالو آخری بار اپنے سینے پہ سلالو اے ازاداروں ذرا غربت حسین کا اندازہ لگاؤ ارے جب بیٹی نے یہ جملہ کہا ہوگا حسین کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی کہ سکینہ بھی سمجھ رہی اب اس کے بعد یہ سینہ نصیب نہ ہوگا حسین جلتی ہوئی ریتی پہ لیٹ گئے سکینہ کو اپنے سینے پہ سلایا دست دعا بلند کر دی پروردگار اس بچی پہ باپ کا فراغ شاک ہے سکینہ پہ نیند غالب کر دے تاکہ میں مقتل جا سکوں ارے سکینہ سو گئی حسین نے سکینہ کو جناب زینب کے حوالے کیا اے ازاداروں حسین مقتل میں آئے ایک مرتبہ حسین فرزند زہرہ غریب زہرہ ارے گوڑے پہ ڈگمگانے لگا زمین پہ حسین آئے ارے شمر خنجر لے کے چلا حسین کے حلق مبارک پہ جس وقت شمر نے خنجر پھیرا فراد کا پانی نیزو اچلا زمین کربلا کو زلزل آیا اہل حرم میں گریا منادی کی ندائی حسین قتل کر دیے گئے حسین شہید کر دیے گئے بچی گریا کرتی رہی ہائے بابا ہائے بابا تمہارے بعد تماشے کھا رہی ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعْمْرِهِ بارِ اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آلِ محمد کا ہمارے اس قلیل ازاداری کو شرف قبولیت اتا فرماؤں اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آلِ محمد کا جہاں جہاں بھی شیعانِ حیدرِ قرار ان کی جان مال عزت آبرو کے حفاظت فرماؤں اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آلِ محمد کا علماء اکرام آیاتِ اعزام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ اے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آلِ محمد کا ہمیں اس دور کے حجت کی معرفت عطا کر دے تاکہ ہم سب کا نام بھی مہاجرین فِ اللہ کی فہرست میں ہو اے میرے پروردگار اسی امام کے ظہور میں تعجیل فرماؤں ان دو ظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں اس امام کی معیت میں ہمیں شہادت کی توفیق عطا فرماؤں رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّا قَانْتَ السَّمِيُدْ دُوَا موسیقی خدا را خدا را کچھ بھی نہیں مجھ کو تھشنا دہاری اب میں نہ مانوں گی یکی مون پانی اب نہ کروں گی میں کوئی خشکی باب آ جاؤ امو خدا را خدا را آ جاؤ امو خدا را خدا را شام عرباب یائی ہوئی ہے بدلی مصیبت پیچھائی ہوئی ہے ہر سنت بکھرا میں مقتل میں ناشا آ جاؤ امو خدا را خدا را آ جاؤ امو خدا را خدا را چھنتی ہے چادر سروں سے ہمارے بڑھنے لگے ہے ستم کے شرار بڑھنے لگے آ جاؤ امو خدا را خدا را 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 ہر دام پر ہے ستم کے نظارے اسحان میں کوئی کس کو بکارے جلتا ہے شورو بیسر کا جھولا آ جاؤ امو خدا را خدا را خدا را آ جاؤ امو خدا را خدا را خدا را کھولوں سے ملتی چھولت ہماری دیر تو زرار کے حالت ہماری رو ہو گیا ہے تم اچوں سے فریدہ آ جاؤ امو خدا را خدا را آ جاؤ امو خدا را خدا را آ جاؤ امو خدا را خدا را دامن میرا ہو گیا خون سے تر شب میں ستم یہ کوئی کیسا ہوگا آجاو امو خدارا خدارا آجاو امو خدارا خدارا دیتا نہیں ہے تسلیل کوئی پڑھتے ہیں گنرے سے آگی جو کوئی مارا گیا پہ مقتل بابا آجاو امو خدارا خدارا آجاو امو خدارا خدارا سینے پہ اب کسے کے سونگی امو کب کل کے بابا پہ رونگی امو سن کر تڑپو تھا نریہ پہ لاشا آجاو امو خدارا خدارا آجاو امو خدارا خدارا آجاو امو خدارا خدارا لکھتا ہے نم کی شاہ کو کہانی بہتا ہے چشم منور سے پانی سب کے لبوں پر رہا ہے یہ نوحا آجاو امو خدارا خدارا آجاو امو خدارا خدارا موسیقی موسیقی آجاو امو خدارا خدارا آجاو امو خدارا خدارا موسیقی موسیقی موسیقی